اچھا جی اگلا سوال یہ ہے علی بھائی کہ اسلام میں ایک طرف تو تخلیق کو بدلنا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت حرام ہے اور دوسری طرف خطنا کرنا اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا سنت مبارکہ ہے آخر اس تضاد کی وجہ کیا ہے مہربانی فرما کے زیر ناف بالوں کو کہاں سے کہاں تک صاف کیا جائے اس کا بھی حوالہ اور رہنمائی فرما دے شکریہ دیکھیں میرے بھائیوں پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ کیا ہے کہ دفنا دینے چاہیے باہر نہیں ہونے چاہیے میں نے اس کا اپٹیمل سلوشن دیا ہے وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں پہلے میں دوسرے پورشن کو اڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کارٹنے چاہیے پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں یہ غیر ضروری بال جو صاف کیا جاتے ہیں یہ وہی بال صاف کیا جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے اب یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کو بڑی بوہ عامدی ہے جی وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں اس کو روانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے اس لیے تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کافر اور ایمان شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں آئے گی بدبو کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زیرے ناف بال مغلوں کے بال اور نافنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرد فرمائی ہے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل ہر مسلمان پہ مرد و عورت کے اوپر مسلم کے اوپر اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر پرلوی دوبندی نہیں ہے اہل حدیث نہیں شیعہ نہیں یہ واجب ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں جمعہ کا دن وہ تو زیادہ بہتر ہے جس میں الفاظ ہے جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کریں صفائی میں صرف مہل اتارنا نہیں ہے یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے اقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو اور ترمزی بدود میں وہ گندگی کیا ہے اس کے بال ریمویو کرنے آپ جس میں کہنے ہیں چانڈلوانا اور وہ فرمایا کہ ساتھ میں لنگی نقیقہ کرو ترمزی بدود میں اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو تو یہ ان جگہوں پر پسینہ جمع ہوتا ہے اسی طریقے سے جو رام کے جو جوڑ ہیں وہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے جس کو آپ یعنی تھائی کہنے ہیں تو تھائی پوری کے بال ریمویو نہیں کرنے ہوتے ہیں صرف اترے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یعنی بال لوگ بالکل ناف کے این نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا این زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوارڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ ہے تو یہ آن دکھ دو نہیں رموو کرنے وہ یہی والے ہیں اینٹی وینم بھی ہو گیا تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے چاہے وہ رانوالا حصہ ہو یا اوبروالا اور اس کا بڑا سان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو حصہ ہے وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ حتیٰ کے جو بڑے ستنجہ کرنے کی جگہ ہے وہاں تک پیٹ بغیرہ کے بال رموو کرنے ضرورت نہیں یہ اتنے پورشن کے تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہوگا ہے اس کو میں نے کلیر کر دی اب آجیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف اسے جو پہلے والا پورشن تھا سورہ نساء کی اہل نمبر ون نائنٹین کا آپ نے حوالہ دیا شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتقب ہے کوئی شخص اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا حرام کا مرتقب ہے کوئی عورت ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دیکھیں حرام کی مرتقب ہوگی بخاری مسلم کے عدیث ہیں ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت کریں مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑی دی ہے اب داڑی کو مڑانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون نائنٹین کے تحت عورتوں کی مشابعت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے کیونکہ عورت کی داڑی نہیں ہوگی الٹا اس کی اوگ آئے تو اس نے رموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابعت نہ بنے اس لئے کم اس کم اتنی داڑی رکھنا جسے عورفہ عام میں داڑی کہا جائے جس طرح آپ کی ہے یہ شاید افریدی صاحب کی ہے آمر لیاقت والی نہیں تو وہ داڑی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کٹیگری سے بین نکال دے آپ رکھیں عورتوں سے مشابعت آپ کی نہیں ہوگی اور موچھے رکھنے سے ایک بات کہتے ہیں موچھے بھی رکھ لی تو ہو جائے گی وہ اتنے اسے میں ہوگی ادھر پھر زنانیہ لئے کام رہے گا پورے چہرے سے مشابعت دور کرنی ہے تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے کچھ چیزیں اللہ تعالی نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں جو اللہ تعالی نے شریع احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پر تعلیم کی اللہ تعالی چاہتا تو آپ خطن سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے نا لیکن اللہ تعالی نے یہ ایک شریع فریضہ رکھنے کے لئے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا دیکھیں یہ خطنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے باقی ہر چیز پر فیکٹ ہوگے نہیں کان کسی کاٹنے پڑتا ہے پدائش کے بعد ناک کو چھوٹا ہے بڑا کرنا پڑے یہ تو مسیبت پڑ جاتی خطنے ہی صرف کروانا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ایک دینی فریضے کے طور پر رکھا اللہ چاہتا تو کئی لوگ کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں ان کے خطنہ ہوا ہوتا ہے وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کی گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ چھے انگلی ہیں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے کہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا ہے اس طرح نہیں ہوتا تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی داڑی مڑانا فطرت کو بگاڑنا ہے لیکن خطنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے ورنہ تو کال کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفعہ آجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نیچرل پراسس ہے تو ہم رفعہ آجت کے بعد کافر بھی ہے وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کی صفائی کرنا فطرت ہے اس طرح یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ خطریں نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ خال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے میل جمع ہی رہتی ہے اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے خال باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں وہ عدود والی روایت جلی ہے وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کیچڑی ہیں عورتوں کے خطرے والے تو میں آپ نام نہیں لیتا کیونکہ شریف آدمی ہے وہ چند شرفام میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلیپ نہیں بنایا لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائیلائٹ کی ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفیظہ اللہ تعالی عورتوں کے خطرے میں میرا کلیپ ہے میں نے ان کو جواب دیئے گا روایت ہی جلی ہے خود ابو دعود نے لکھا ہے وہ جلی روایت ہے آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں یہ فطرت ہے اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی عدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں نمبر ون خطرہ کروانا نمبر ٹو ناخن کاٹنا نمبر تری زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو آپ اس طرح سے ساب بھی کر سکتے ہیں بخاری میں عدیثیں اس طرح والی بھی بال صفہ پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم بھی اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں اس لیے اس کو تو وائیڈ کریں اس کی وجہ سٹرپس کا یوز بہتر ہے اور نمبر فور بغلوں کے بال زیر ناف بال بغلوں کے بال اور نمبر پانچ موچھوں کو پس کرنا اور مسلم شریف میں دس حدیثیں ہیں فطرت میں ان میں داڑی بڑھانا بھی فطرت میں ہے مسواک کرنا کلی کرنا یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالی نے بلٹ ان رکھی بھی ہیں تاکہ انسان شریعت کو عبی کرتے ہوئے اس کو ایگزی کیوٹ کرے وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے اس فرق کو سمجھیں اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا ایک سیکس کی چھے انگلیاں نکلائی ہیں اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے وہ تخلیق نہیں بدل رہا بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے ڈیمیجڈ ہے یہ اس کی فالتو ہے وہ رموو کروا سکتا ہے یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے کئی لوگ ہیں جن کے تعلیق جڑے میں پیدا ہوتے ہیں تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدل نہیں ان کے تعلیق لاکھ کیے جاتے ہیں ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے کہی لوگا حتیٰ کہ ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی لیکن اس میں بدبو پڑھ گئی ظاہر ہے چاندی تو اتنی کرویجن ریزیسٹنٹ اس کے اندر مجود نہیں ہے ریزیسٹنٹس نہیں ہے پھر نبیل اسلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا کے لگو پھر اس نے سونے کی ناک لگائی ظاہر ہے ناک کے بغیرے تو بندہ بڑا جی بھی لگتا ہے سونے کی ناک بھی حالانکہ مرد کے سونا حرام ہے لیکن اس بڑے زرد سے بچنے کے لیے جو چیرے کا بیغاڑ ہے سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں لیکن سونے چاندی کے برتروں میں کھانا کھانا حرام ہے یہ بودود میں حدیث ہے نبیل اسلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمائے صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے اس کی وفات ہو گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیدی دفنا دیں آپ دانت اتروا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے اس کے ساتھ ضائع نہ کریں لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا شیف کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں وہ جی عجیب لاغ رہے بندہ اور بعض کو بہت جائل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب مر گئے تو وہ اللہ کی مانت ہے اللہ کے سبورت کریں البتہ اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں ایک قیمتی چیز کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالی ہیں وہ آپ نکال لیں وہ ظاہر ہے زندہ بندوں کی ضرورت ہے کپڑے بھی اتیاز سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں زندہ بندوں کی ضرورت ہے اور لوگ وہ ڈرتے ہیں وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایماری نہ جائے اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی اور میں احران ہوتا ہوں یہ سپرسٹیشش چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئی ہو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے یہی کہتے ہیں اور خود وہ وہ مید سے ڈر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بندے کو نہ کیلہ مید کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں نہیں سارے گھرولی دست جارے ہیں تو انہیں کیلہ مید کے پاس بیٹھ رہے ہیں وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا لیکن مردے کے بعد ڈر رہا ہوگا یہ کہاں کا مسلمان ہے کہاں کا ایمان ہے اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا تو لوگ مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ ایک علمی ہے مسلمان کا مغرب کی ازانیں شروع آ جاتی ہیں تو ملتے ہیں ازان مغرب کے وقت کے باہر ٹھیک ہے